اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درر سمین وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم کی صدارت میں ہوا اجلاس کے بعد وزیراعظم نے قوم اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دھرنے سے متعلق پیشرف کا جائزہ لیا گیا سکھ کمیونٹی کے لئے پاکستان کا ایک کے بعد ایک خیر سگالی نوجہ سکھ صدو کو ویزہ جاری کر دیا ترجمان دفتر خاردر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں صدو پاکستان آئیں گے کرتار کو راداری سے متعلق پسج سب کی منفی سوچ نہیں چاہتے پاسپورٹ اور دس روز پہلے ریجسٹریشن کی شرح صرف ایک سال کے لیے ختم کی ہے کشمیر سے متعلق امریکی رپورٹ خوش آئین نئے باتی لکش مسترد حکومت کو آزادی مارچ کے معاملے کے سیاسی حل کی تلاش اپوزیشن جماعتیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کو تیار قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوا وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا اجلاس میں آزادی مارچ سے متعلق کھل کر بحث حکومت اور اپوزیشن کا تگڑا جوڑ حکومتی کارکردگی اور دھرنے کے مقاصد پر بھی پات چیت حکومتی اتحاد کا بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جوابی حکمت عملی پر غور کرتار پور رہداری پر مولانا فضل الرحمان کے تفسر پر شیخ رشید کی شدید تنقید کہا کرتار پور رہداری خطے کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے ذہنی پس اندازہ نہیں کر سکتے رہداری کا کشمیر کو کتنا فائدہ ہوگا یہ لوگ عدلیہ کو مترادی بنا کر کس کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے جال میں پھز گئے اور ناکامی کا مو دیکھیں گے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں مگر قوم کے پلیٹ لٹس پر بھی مہربانی کریں اشرافیہ نے مل کر قوم کے پلیٹ لٹس کم کر دیئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا فضل الرحمان کے خاندان کا ایک فر بھی آزادی مارچ پر شریک نہیں قوم کے لوٹے گئے پیسے کا حساب ہونا چاہیے ٹیکس وصولیوں میں کمی کی وجہ نالائک وزیر آزم ہیں نون لیگ نے پانچ سال میں ٹیکس وصولی میں سبتانوے فیصد اضافہ کیا ٹیکس اضافہ میں تبدیلی پر پارلیمان میں بحث کرائی جائے ٹیکس مشینری کا وزیر آزم پر عدم اعتباد موشی بھران کا ثبوت ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیف کا بیان کہا ایف بی آر افسران کا وزیر آزم پر الزام سنگین ہے معاملے کی آزادہ نہ تحقیقات کرائی جائے مٹیاری کے قریب نیشنل ہائیوے پر اندھوناک ٹرافک حاصلہ مسافر کوچ کی چنگ جی رکھشے کو ٹک کر حاصلہ کے نتیجے میں گیارہ افراد جان بہاق لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا بس نواب شاہ سے کراچی جا رہی تھی جان بہاق اور زخمی افراد کا تعلق خوصہ اور باغڑی برادری سے تھا ماغوزہ کشمی میں پچانوے روز بھی معاملات زندگی بحال نہ ہو سکی کرفی اور لاکڈاؤن کی صورتحال برقرار ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بن جنت نظیروادی میں ویرانیوں کے ڈیرے اور زبان پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں اونچا مقام آتا ہے حادی عالم شافع محشر سید کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کی تیاریاں قریہ قریہ چپا چپا روشن دیکھرے مصطفی سے فیزا موت تر FM حدیث was available on play store download now this news update brought to you by FM حدیث the voice of soul موسیقی